السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل خان ایڈوکیشنل فانڈیشن تو آج کی اس کلاس میں ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور اس ٹاپک کا نام ہے سٹرن گرلیک ایکسپیرمنٹ تو 1921 میں سٹرن این گرلیک نے اپنے ایکسپیرمنٹ کے ذریعے الیکٹرون کی سپن موشن کو ڈسکور کیا تو سٹرن این گرلیک ایکسپیرمنٹ سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ الیکٹرون کے پاس جسٹ آربیٹل موشن ہی ہیں یعنی کہ الیکٹرون جوہنا نیوکلیس کے آراؤنڈ آربیٹل موشن ہی رکھتا ہے لیکن 1921 میں سٹرن این گرلیک نے یہ پروف کیا کہ الیکٹرون کے پاس سپن موشن بھی ہیں اور وہ بھی کوانٹائید ہیں تو اس کا جوہنا سپن کوانٹم نمبر بھی ہوتا ہے جس طرح سے آج ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرون کے پاس دو طرح کی موشن ہیں آربیٹل موشن اور سپن موشن سپن موشن یعنی کہ اپنے ایکسس کے آراؤنڈ موشن تو الیکٹرون کی سپن موشن بھی ہوتی ہیں وہ کلاک وائز بھی ہو سکتی ہیں اور انٹی کلاک وائز بھی ہو سکتی ہیں تو اس کی دو جوہنا کوانٹم ویلیوز پوسیبل ہیں تو یہ سب جوہنا سٹرن این گرلیک نے اپنے اس سیمپل سیٹ اپ کے مطابق جوہنا ڈسکور کیا الیکٹرون کی سپن موشن کو تو سب سے پہلے ہم جوہنا اس ایکسپیریمنٹ کے سیٹ اپ کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم جوہنا تھیوریٹیکل ہی جوہنا اس کو سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے تو اس کی جو کنسٹرکشن کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہاں پہ اون ہے ٹھیک ہے اون کیوں یوز کیا گیا ہے یہ اے جی ایٹم یعنی کہ سلور ایٹم کو گرم کرنے کے لیے ویپورائز کرنے کے لیے یہاں پہ سلور ایٹم ہی کیوں یوز ہوا تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے جو کہ اکثر ایم سیکیوز میں پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا کلیر تو اون جوہنا ان سلور ایٹمز کو ویپورائز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور آگے جوہنا اس اون کے آگے ہم نے سلٹ رکھے ہوئے ہیں یہ سلٹ کیا کرتا ہے یہ جوہنا سلور ایٹم کی ویپورس کو یونی ڈائریکشن میں کنورٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو آگے ہم نے نون یونی فارم میگنیٹک پول یوز کیے ہیں جو کہ ان سلور ایٹم کی بیم کو نون یونی فارم میگنیٹک فیل پروائیٹ کرتے ہیں اور لاسٹ میں جوہنا یہ جوہنا یہ جوہنا یہ جوہنا یہ فوتوگرافک پلیٹ کہہ دیں یہ جوہنا آخر میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اے جی ایٹم کے سیمپل کو اون کے اندر گرم کیا جاتا ہے صحیح ہے تو اے جی ایٹم کی بیم اس طرح سے نکلتی ہیں ان سلٹ میں سے پاس ہوتی ہیں اور وہ یونی ڈائریکشن میں کنورٹ ہو جاتی ہیں آگے پھر جب نون یونی فارم میگنیٹک فیل ہم اس بیم کو پروائیٹ کرتے ہیں تو یہ بیم جوہنا ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہیں دو بات میں اپس اینڈ ڈاؤن تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور حیران کن ریزلٹ ہے صحیح ہے تو کس طرح سے ہیں پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اے جی ایٹم کو کیوں یوز کیا یا اور کس طرح کے ایٹم ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس ٹرمکر لائک ایکسپریمنٹ کے اندر تو اے جی ایٹم کو اس وجہ سے یوز کیا کیونکہ آپ اے جی ایٹم کے بارے میں چانتے ہیں کہ اے جی سلور ایٹم کے پاس کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں 47 الیکٹرون ہوتے ہیں تو اس کا جو لاسٹ الیکٹرون ہے وہ انپیرڈ ہے اور وہ جو ہے نا 4S1 میں آتا ہے ٹھیک ہے 4S1 یعنی کہ لاسٹ جو الیکٹرون ہے سلور ایٹم کے پاس وہ S آربیٹل میں آتا ہے تو S آربیٹ جو ہے S سبشل جو ہے اس کے اندر الیکٹرون کی جو آربیٹل انگلور مومنٹم یا آربیٹل موشن کیا ہوتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں 0 ہوتی ہیں S آربیٹ کے لیے L کی ویلیو 0 ہوتی ہیں یعنی آربیٹل موشن جو ہے نا S سبشل میں الیکٹرون کی ہوتی ہی نہیں ہے پہلے یوں سمجھا جا رہا تھا تو P کے لیے 1 ہے D کے لیے 2 ہے آگے یہ آپ جانتے ہیں ہے نا تو S کے لیے 0 ہے ٹھیک ہے تو جنرل اگر بات کی جائے ہے کہ سٹرن ایکس گرلیک ایسپیریمنٹ کے اندر یوں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو بیم آف الیکٹرون ہے یہ کچھ اس طرح سے پاس ہوتی اسی پوائنٹ پر ہی آتی کیونکہ الیکٹرون کے پاس سپین موشن ہے ہی نہیں تو میگنیٹک فیلڈ کا ان پر کچھ اثر بھی نہیں ہوتا یہ جو ہے نا ان دو بات میں ڈیفلیکٹ نہیں ہوتا بلکہ اسی پوائنٹ پر ہی آ جاتا میگنیٹک فیلڈ کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا تو اسے یہاں آ جانا چاہیے تھا لیکن یہ ان دو پوائنٹ میں آ رہا ہے تو یہ کتنا انٹرسٹنگ ریزلٹ ہے تو یہاں سے یہ پروہ ہوتا ہے کہ آربیٹر موشن تو زیرو ہے یہ بات تو چلو ہے لیکن کوئی اور موشن بھی ہے الیکٹرون کے اندر وہ بھی کونٹائز ہیں سیم نہیں ہے کونٹائز ہیں صحیح ہے تو اس چیز کو ہم سٹیپ وائز ایک سپلین کریں گے ایک ایک چیز کو صحیح ہے تو بیم آف جو بیم آف جو اے جی ایٹم ہے یہ دو پارٹ میں جو ہے نا ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہیں تو اے جی ایٹم کا جو لاسٹ الیکٹرون ہے وہ ایس آربیٹ میں آتا ہے تو وہ تمام ایٹم جن کا لاسٹ الیکٹرون ایس آربیٹ میں آتا ہے اور انپیئر ہو اسے ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا سلور ایٹم کو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے ایک تو اس کا جو لاسٹ الیکٹرون ہے یہ ایس آربیٹ ایس سپشل میں یا ایس آربیٹ میں آتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس ایک انپیئرڈ الیکٹرون ہے لہٰذا جو ہے نا سپین موشن کو سمجھنا اور آسان ہے اس کے لئے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے سٹرن اینڈ گرلیک نے اب اس ایکسپیریمنٹ کے اندر ہمیں بتایا کہ الیکٹرون کے پاس آربیٹل موشن کے علاوہ سپین موشن بھی ہیں کیونکہ جو ایس سپشل ہے اس کے اندر آربیٹل موشن اگر نہیں ہے تو سپین موشن ہی ہے تو وہ کس طرح سے ہے سپین موشن یا تو کلاک وائز ہوگی یا انٹی کلاک وائز ہوگی لیٹسی کلاک وائز کو ہم جو ہے نا سپین اپ کہہ دیتے ہیں اور انٹی کلاک وائز کو سپین ہاف کہہ دیتے ہیں تو جن سلور ایٹم کے جو لاسٹ الیکٹرون تھا وہ کلاک وائز موف کر رہا تھا تو وہ اپ میں چلا گیا اور وہ سلور ایٹم جن کی جو لاسٹ الیکٹرون ہے وہ سپین ہاف یہ سوری وہ جو ہے نا انٹی کلاک وائز موف کر رہا تھا تو وہ جو ہے نا ڈاؤن پہ چلا گیا تو یہاں پہ ڈیٹیکٹر پہ ہمیں ان دو پوائنٹس پہ سلور ایٹم جمع ہوتے نظر آئے تو question یہ arise ہوتا ہے کہ non uniform magnetic field کا کیا فردہ ہے یہاں پہ ہم نے uniform magnetic field کیوں جوز نہیں کیا وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم یہاں پہ uniform magnetic field اپلائی کرتے ہیں تو ag کے جو ایٹم ہیں یہ جو balance forces جو ہے نا دونوں forces چونکہ balance ہوتی ہیں ان کے اندر couple پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر تارک جنریٹ ہوتا ہے اور سلور ایٹم جو ہے نا یہاں پہ ہی سرکولر موشن رکھتے ہیں اور ڈیٹیکٹر پہ نہیں پہنچ پاتے اس لئے magnetic field جو یہاں پہ رکھنا ہے وہ non uniform رکھنا ہے اگر uniform رکھیں گے تو سلور ایٹم کے اندر تارک جنریٹ ہوگا صحیح تو یہ بھی ایک important short question کہہ دیں یا پھر as mcq بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے reason تو یہاں سے ہمیں electron کی spin motion اور spin quantum number کے concept کے بارے میں پتہ چلا تو electron چونکہ silver ایٹم کا last electron وہ چاہے تو clockwise میں move کر سکتا ہے اور anti clockwise میں بھی move کر سکتا ہے تو جو clockwise میں move کر رہے تھے یا جن کا spin up تھا let's see وہ up چلے گیا اور جن کا spin down تھا تو وہ down چلے گیا تو اس طرح سے جو spin quantum number کی دو ہی values possible ہیں ٹھیک ہے spin quantum number کی دو ہی possible values ہیں ٹھیک ہے وہ plus minus half ہو سکتی ہیں تو plus half اوپر والے کو کہہ دیں اور minus half لیچے والے کو کہہ دیں تو یہ ان کی جو ہے نا magnetic quantum number plus minus half ہے ٹھیک ہے magnetic quantum number ان کی spin جو ہے وہ half ہے اور magnetic quantum number جو ہے ان کی وہ plus minus half ہے ان کے ٹھیک ہے تو اب stern ان گرلیک ایکسپیریمنٹ ہے کیا پہلے ہم اس کی definition اور پھر جو طریقے کار ہم نے یہاں پہ بولا اسے چاہے آپ اپنے الفاظ میں ہی لگ دیں پروسیجر میں ٹھیک ہے پھر اسے ہم بیان کریں گے so in 1921 اوٹو سٹرن ان والٹر گرلیک پرفارم ان ایکسپیریمنٹ which showed the quantization of electron spin into two orientation quantization of electron into two orientation اب ہم اس کا پروسیجر ڈسکس کریں گے ان ایکسپیریمنٹ اے جی ایٹم is used in اون اے جی ایٹم کو اون میں یوز کیا جاتا ہے وہ تمام باتیں اب theoretically ہم نے لکھنی ہے and then passed from slit to get uni directions ٹھیک ہے after passing through slit non-uniform magnetic field is applied and silver silver atom deflected ups and down at the screen non-uniform magnetic field apply کرنے کے بعد silver atom جو ہیں وہ دو پوائنٹ پر ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں ups اور ڈاؤنس وہ کیوں ہوتے ہیں وہ electron کی spin motion کی وجہ سے ہیں اگر electron کی spin آپ آپ یا ڈاؤن یا یوں کہہ دیں کہ اگر جو ہے نا spin کی دو values ہی ہو سکتی ہیں دو possibilities ہی ہو سکتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ یا تو وہ clockwise move کر سکتا ہے اپنے ایکسس کے around یا پھر anti clockwise تو یوں کہہ دیں کہ کچھ silver atom جو کہ جن کا جو last electron تھا وہ اپ اپنے ایکسس کے around clockwise move کر رہا تھا تو وہ جو ہے نا اب چلا گیا اور جو anti clockwise جن کا last electron move کر رہا تھا وہ screen کے down position پہ چلے گئے اب یہاں پہ ہم نے non-uniform magnetic field کیوں apply کیا ہے اگر ہم ہم نے uniform magnetic field کیوں apply نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے اب اسے بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اگر یہاں پہ ہم uniform magnetic field apply کر دیں تو کیا ہوگا تو جو ہے نا silver atom جو یہاں پہ pass کریں گے وہ couple feel کریں گے اور اس وجہ سے وہ یہاں پہ dark feel کریں گے تو یہاں پہ جو ہے نا dark produce ہوگا اور silver atom یہی پہ ہی circular motion continue رکھیں گے اور detector پر نہیں پہنچ پہیں گے تو اس وجہ سے یہاں پہ نان uniform magnetic field use کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ dark produce نہ ہو تو یہ اس کا procedure تھا اب اس experiment کا result کیا ہے اب وہ ہم نے دیکھنا ہے تو اس کا جو result یا پھر آپ conclusion کہہ دیں وہ اس طرح سے ہے اے جی ایٹم has one unpaired electron it has half spin صحیح ہے تو stern and galak experiment میں آپ نے وہی ایٹم لینے ہیں کہ جن کے پاس ایک unpaired electron ہو valence shell میں صحیح ہے تو اس کا spin half ہوگا clear تو spin اگر half ہوگا تو spin half کے لحاظ سے اس کا magnetic quantum number کہاں سے ہوگا مائنس ایس سے پلس ایس یعنی کہ دو ہی اس کی quantize value ہیں up and down تو مائنس اور پلس اس کی دو possible value ہیں ٹھیک ہے تو half spin جو ہے نا اس کی دو possible value ہیں silver item کے لیے مائنس ہاف بھی ہو سکتا ہے وہ پلس ہاف بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھا stern and galak experiment تو اس طرح سے ہمیں electron کی spin motion کا بھی idea ہوا اب اس کے بعد جو spin quantum number کی جو further arrangement ہیں یا electron کو spinning کے لحاظ سے کس طرح arrange کیا گیا ہے اور وہ تمام باتیں جو ہے نا ہم poly explosion principle میں پڑھیں گے تو next topic اس کے بعد ہمارا ہوگا poly exclusion principle اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہیں پہ تو آپ comment میں مجھے ضرور بتائیں thank you اللہ حافظ